24 مارس سے خونی والی اتر پردیش بورٹ پرکشا کولیکار اب شکشا بھباک نے کمر کسلی ہے نقل بہن پرکشا کرانے کے لیے شاسن سے نظر رکھی جائے گی ترستر یہ نگرانی میں پرکشا ہوگی آگرہ کی راج کی انٹر کالیج میں زلہ استر اور سینگ تو شکشا اندردیشہ کاریلے میں بندلیا استر کنٹرل روم تیار ہوا ہے اس کو لے کر ہمارے سمبردتا منوچ چاہر نے زلہ ویدیالہ اندرک شک منوچ کمار سے خاص بات چوید کی اتر پردیش مادمک سچا پرسد یعنی یو پی بورٹ کی پرچھا ہے چودہ مارس سے شروع ہو رہی ہیں اس کے لیے ترستری نگرانی کمیٹی بٹھائی گئی ہے منڈل پر منڈل استر جلاستری اور پردیش استری سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور وہاں مونٹرنگ کرنے کے لیے پورا حب بنا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پورے جو سی سی ٹی وی پھوٹیج ہے اس کی نگرانی یہاں پورے ڈسٹک کے جو اسکول ہے جو نکل بھیین کرانے کے لیے پورا انتجامت یہاں پرسدہ دورہ کیا گیا ہے اور یہاں جو سچھا بیواگ دورہ کیا گیا ہے تو آپ اس سے اور نکل بھیین پرسدہ کو سمپور کرانے کے لیے کیا کیا بیبستہیں کی گئی ہیں کتنی سرچہ بیبستہ کے انتجامات کیے گئے ہیں اس سے سمبند بات کرنے کے لیے ہمارے سارے آگرہ ڈیاوس منوز کمار جی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یو پی میں جس طریقے سے نکل ہوتی تھی وہ کس طریقے سے آپ روکنے میں کامیاب ہوں گے دیکھئے ساسندوارہ بورٹ پریچھا کا کارکرم تیہ کر دیا گیا ہے چووویس مارچ سے لے کے بارہ اپریل تک پریچھائیں ہوں گے اور اس میں ہم سب کو یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ پریچھائیں پوری سوچتا پونہ ڈھنگ سے نکل بہین طریقے سے سمپند کرائیں جائیں اس کے لیے سبھی آوستک بیوستہیں جو ہیں سنشت کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور ہم دن رات مہنت کر کے وہ سارے نردیش جو سرکار کی اور سے ملے ہیں ویباق کی اور سے ملے ہیں ان کا انپالن سنشت کر رہے ہیں اور ہمیں پورا وشواز ہے کہ ہم نکل بہین شانتی پونہ ڈھنگ سے پریچھا سمپند کرائیں محل لگا کر دی تھی لیکن جو سچھا پرسک کی بیپسائٹ سے اب ابلوڈ کرنے کے لیے چھاتروں کو بھی کھلی نی بیعکت کر رہے ہیں دیکھئے آپ کے مادیم سے جانکاری ملی ہے اگر ناراجگی ہے تو ہم ان کی بات کرائیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیاوس منوش کمار جی جو نشتورپن کا کہنا تھا کہ جو یوپی بوڈ کی پریچھا ہے وہ ساپ ڈھنگ سے کیے آئی اور نکل بھین کرانے کے لیے وہ چڑھانبت طریقے سے اپنی کمیٹی کا گھٹن کر چکے ہیں اور چڑھانبت طریقے سے نگرانی کرتے رہیں گے آگرہ سے منوچار انڈیا نیوز